نیو یورک سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر ایک پلس اہلکار کو اس وقت معتل کر دیا گیا جب ایک ویڈیو میں اسے سٹیٹن آئیلینڈ پر سکول کے لڑائی کے بعد ایک چودہ سالہ لڑکی کے سر پر مکے مارتے ہوئی دیکھا گیا تھا نیو یورک پوسٹ کے مطابق افسر جس کی شناکت نیکولس کالسو کے نام سے ہوئی ہے کہ وہ غیر تنخوا کے معتل کر دیا گیا ہے میر ایرک ایڈمز نے اس واقعہ پر سر تنقید کی ہے میر نے بعد میں ایک عوامی تقریب میں کہا کہ میں نے ویڈیو میں جو خوش دیکھا اسے خوش نہیں ہوں وائر ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ افسر چودہ سالہ بچی کو سر پر ضربیں لگا کر دھکیلتا رہتا ہے دوسرے طالب علم لڑکی کو بچانے کے لیے مداخلت کرنے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں لیکن ان کی کوششیں رائے گا جاتی ہیں یہ واقعہ منگل کو دو بچ کے پنتالیس منٹ پر پیش آیا اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے نیو یورک پولیس ڈپارٹمنٹ کے ترجمان کے حوالے سے پولس نے کہا دو لڑکیوں کے درمیان لڑائی ہوئی تھی ہم نے مداخلت کرنے کی کوشش کی اور ایسا لگتا ہے کہ کسی لڑکی نے ہمیں مداخلت کرنے سے روکنے کی کوشش کی متاثرہ لڑکی نے نیو یورک پول سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پولس والے ہر کسی کو گرفتار کر رہے تھے انہوں نے میری بہن کو بھی ہتھکڑیاں لگائیں میں بیچ میں کودی میں نے پولس والے کو دو مکے رسید کیے جبکہ اس نے مجھے گیارہ مکے مارے